ایدھی جو سرویس ہے یا آپ سے میں جو دیگر فلائی دارے ہوں کی جو سرویسز ہیں انہیں کس قسم کا تاتل کا شکار کس طرح سے ہوتا ہے پرابلمز کیا آتے ہیں جو فیسیسور کرنے پرکے ہیں ہم ابھی پچھلے دنوں پلاننگ کر رہے تھے تو سادھ مجھے یہی کہہ رہا تھا میرا بیٹا ہے کیونکہ وہ پچھلا جو فلڈ آیا تھا جو ہزار بائس کی جس کی سرفراہ صاحب ذکر کر رہے تھے اس میں جو ہمیں ہرڈلز آئی ہیں نا وہ ہمارے ہمارے پاس ایکوپنٹ اچھا نہیں ہے ایکوپنٹ اس لیے اچھا نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمیں ایکزمٹ نہیں کرتی ٹیکسس ہے اور اس پر ٹیکسس وہ سارا لکشری ایکوپنٹ میں آتا ہے 200% 300% ٹیکسس ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ ہمیں ایکزمٹ کریں تاکہ ہم ریسکیو کو جو ہے ابھی تو وہ سن رہے تھے چیریٹیبل ارگنیزیشنز اور ہسپٹلز بغارہ جو ہے وہ ٹیکسس ان کے اوپر بھی آگئے تو آپ لوگ بھی اسی لپیٹے میں پہلے سے آئے ہوئے ہاں یہ نہیں اصل میں ویسے تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایکزمٹشن ہے لیکن اب ریسکیو بورٹ جو ہے اس کے اوپر یہ انفلیٹیبل بورٹ جو ہے نا لیجر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے مطلب لکشری کے لیے یا تفریق کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹیک ہے تو اس پر ٹیکسس بہت آئے ہیں کم سے کم یہ ہمیں ان چیزوں پر ان کی انجنز پر انجنز اتنے مہنگے ہیں اور یہ جو بورٹس ہوتی ہیں نا یہ رف کنڈیشنز میں جب چلتی ہیں تو ان کی لائف سمجھ لے کہ چوتھائی ہو جاتی ہے عام حالات میں وہ زندگی میں دس سال چلے گی اس کی زندگی دس سال کی ہوگی لیکن جب یہ رف کنڈیشنز میں چلتی ہیں اس میں جو ٹیک ہے نہیں تو اس طرح کی تو فانوں میں حالات خرابوں میں چلتی ہیں ماننہا ایدی صاحب جو تھے ان کی زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی تھی مشرف کا بہت اچھا شفقت والا حال تھا ہم صرف ایک فون کرتے تھے مشرف کے سیکرٹری کو کہ ہماری جو ہے نا کسٹم والوں نے یہ چیزیں روک لی ہیں اگلے دن جو ہے نا وہ ریلیز ہو جاتی تھی اب آپ کے سر سے وہ سرپرستی کا ہاتھ چاہے وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو ووٹ چکا ہے